بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آٹھ ستمبر بروزی دوار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے صبح صویرے تازہ ترین صورتحال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور میں آج کی جو گفتگو ہے اس کی شروعات کروں گا انیک ناجی کے ٹویٹ سے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور کتنا خوف پایا جا رہا ہے اس حکومت میں آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے یہ بھی ایک پوری کہانی ہے تقریباً ایک سال ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اسلامباد میں جلسہ کرنا چاہتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف وقتن فوقتن درخواستیں دیتی تھی آمیر فاروق صاحب کے پاس لگتی تھی وہ چھے چھے ہفتے چلتی تھی پھر جلسے کی اجازت دی جاتی تھی پھر نو سی کینسل ہو جاتا تھا پھر توہین عدالت ہوتی تھی پھر نیا نو سی آتا تھا پھر وہ کینسل ہوتا تھا اور یہ ایک سلسلہ ہے جاری رہا آپ کو یاد ہوگا آمیر فاروق صاحب کو بھی یہ کہنا پڑ گیا تھا کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے پابندی ہیں یا باقی لوگوں کے لیے بھی ہیں اتنے میں فضل الرحمان بھی اسلامباد ریڈ زون تک داخل ہو کے چلا گیا فیض آباد پہ دس دن پاکستان جو تحریک لبیک پاکستان بھی بیٹ گئی پھر اس کے بعد جماعت اسلامی بھی دس بارہ دن کا دھرنا دے گئی تو سارے لوگوں کی ایکٹیوٹیز ہو رہی تھیں صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل صرف پاکستان تحریک انصاف پر پبندی صرف پاکستان تحریک انصاف کو رکنا یہ ایک واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل بنائے جا رہے تھے یا پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کا خوف کیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی جلسہ اسلامباد میں پاکستان تحریک انصاف اناؤنس کرتی تھی اور دفعہ 144 پنجاب میں لگ جاتا ہے گرفتاریاں پنجاب میں شروع ہو جاتی ہیں راستے پنجاب میں بند ہو جاتے ہیں 22 اگست کو جو جلسہ ہونا تھا میں خود اس بات کا گواہ ہوں میں ملتان موٹروے سے لاہور کا سفر کہہ رہا تھا تو ہر انٹرچینج پر انٹرچینج کو بند کیا ہوتا تھا اور پھر پوچھا جاتا تھا کہ بیہن جی آپ نے اسلام آباد جانا ہے یا لاہور جانا ہے تو جو کہتا تھے ان اسلام آباد ان کو وہی سے واپس بھیج دیا جاتا تھا ان کو موٹروے سے اتار دیا جاتا تھا تو یہ اتنا خوف ہے انیک ناجی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وفاقی حکومت نے اپنے رد عمل سے اس جلسے کو ہونے سے قبل ہی ریکارڈ توڑ ہٹ فلم بنا دیا ہے جو حکومت کی حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونے سے پہلے ہی وہ ریکارڈ توڑ چکا ہے بلا وجہ کا ہی جان کانپتے لہجوں سے خالی دھمکیاں قانون سازیاں بیانات کی بارش اس قدر بے چینی اور تلملاہت کیوں آخر اصل طاقت تو نام ہے اعتماد کا یہ انیک ناجی کی جانب سے موجودہ اور انہوں نے بالکل دلچسپ اس کی جو ہے وہ منظر کشی کی ہے رزوان رضی صحافی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جلسہ گاہ میں جو ہے وہ تیاریوں کے حوالے سے انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ انتیس جگہوں سے بند کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اسلامباد کے سنگ جانی میں جلسہ کا این او سی ہی منسوخ کر دینا اچھا تھا حکومت اور انتظامیہ کو شہر کے دور دراز ایک کونے پر جلسے کا بھی اتنا خوف ہے کہ جلسے کے پیش نظر اسلامباد کے انتیس مقامات کو سیل کر دیا گیا ہے جس سے جلسہ پر نہ جانے والی عوام کو بھی اتنی مشکلات کا سامنا ہے کہ اس سے اچھا ہوتا جوڑوان شہروں میں کیرفیو لگا کر گھروں سے ہی باہر نکلنے والوں کو گولی مارنے کا بھی حکم دے دیا جاتا ہے یہ صحافی کہہ رہے ہیں یہ صحافیوں کا ردعمل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے دوسری جانب اس وقت جو تیاریاں ہیں جلسہ گاہ میں تیاریوں کو حتمی شکل دی جاری ہے مرکزی سٹیج کی تیاری پر کام جاری ہے جلسہ گاہ میں بڑی سکرینز لگانے کا بھی سلسلہ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہنچنا شروع ہو چکے ہیں پالیس کی بھاری نفری بھی جلسہ گاہ کے اطراف پر تائینات ہے ڈی ایس پی متعلقہ کا جلسہ گاہ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا جلسہ گاہ کے ساتھ جیٹی روڈ پر پالیس اہلکار بڑی تعداد میں موجود ہیں ساؤنڈ سسٹم کا ایک بڑا پریشانی بن رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ بھی خیبر پختون خواہ سے علی امین گنڈاپور نے بھیجوا دیئے ہیں کرینے بھیجوا دیئے ہیں اور کنٹینرز ہٹانے کے لیے بھی پوری تیاری کے ساتھ علی امین گنڈاپور نے وہاں سے مشینری بھیجوا ہی ہے اب آپ اندازہ لگائیں تھانہ سنجگانی زلہ اسلام آباد من جانب افسر محتمم تھانہ سنجانی اسلام آباد کی جانب سے ہوتل گیسٹ ہاؤس و کیٹرنگ مالکان کو ایک لیٹر لکھا جاتا ہے اچھا یہ لیٹر میں کہا جاتا ہے جی کہ آپ کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ مرخہ سات نو دوہزر چوبیس رات آٹھ بجے سے لے کر مرخہ آ نو نو دوہزر چوبیس صبح تک آپ کا ہوتل گیسٹ ہاؤس و کیٹرنگ شاپ مکمل طور پر بند رہے گی اور کسی بھی شخص کو رہائش کھانا یا کسی بھی قسم کا کوئی سمان نہ دیا جائے گا حکم آزا پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایسے چھو پولی سٹیشن سنجگانی اسلام آباد یہ ان کی جانب سے خط لکھا یہ ہے اب اتنا خوف ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اس سے پہلے بھی لوگ آ جائیں گے اگلے دن بھی ٹھہریں گے تو تمام ہوتل بند کر دیئے ریسٹورینٹ بند کر دیئے کھانا نہ ملے کیٹرنگ کا سمان نہ ملے ہر چیز تاکہ کیٹرنگ کا سمان ملے گا تو وہاں یہ لوگ خود اپنا کھانا بنانا شروع کر دیں گے اور وہاں پہ لنگر شروع کر دیں گے عوام کی زیافت شروع کر دیں گے وہ بھی بند کر دیا ہے اور یہ بقاعدہ طور پر میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے میڈیا سمرہ ڈیجیٹل میڈیا چونکہ جو ہمارا دوسرا میڈیا ہے اس کی جانب سے کل فضل الرحمان کا بھی بڑا اچھا جلسہ ہوا ہے خدم نبوت کے حوالے سے سات سیتمبر کو منار پاکستان میں اور میں ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جمع غفیر تھا لاہور میں اور آپ اندازہ لگائیں صرف پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی جازت نہیں ہے انہوں نے آیا جلسہ کیا پورا منار پاکستان بھرا نہ وہاں پر کوئی پارک کی خرابی کا کوئی بھانہ کیا گیا نہ وہاں کوئی رکافٹیں کھڑی کی گئی نہ وہاں پر کوئی بات کی گئی لیکن جب پاکستان تحریک انصاف درخواست دیتی ہے کہ ہم نے منار پاکستان جلسہ کرنا تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ہمارے کروڑوں روپے اس کی تزین و عرائش پر لگ چکے ہیں اور وہ ہم کیسے خراب کر سکتے ہیں وہاں جلسے کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان کا جلسہ ہوا اور تگڑا جلسہ تھا اور ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی وہ بھی اہم تھی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ساری پابندیاں اور ہمیشہ یاد رکھیے گا پابندی اس سے حکومت کو ہوتی ہے جن کی وجہ سے حکومت چھن جانے کا یا حکومت کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے کبھی بھی جن لوگوں سے آپ کو خطرہ نہ ہو آپ ان سے نہیں ڈرتے ہمیشہ ڈر وہاں پہ ہوتا ہے جن سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے یہ سارے فرنڈلی اپوزیشن ہے وہ وہ فضل الرحمان ہوں وہ جبات اسلامی ہو وہ ٹی ایل پی ہوں جس طرح سے انہوں نے احتجاج کی ہیں حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا کوئی خوف نہیں تھا خوف تو آج ان کے لہجوں میں نظر آتا ہے اس آگڈار کہتے ہیں کوئی انعرو نہیں دیا جائے گا تلال چودری کہتے ہیں کہ آپ بھلے جتنا بڑا جلسہ کہہ رہے ہیں آپ کو انعرو نہیں ملے گا اب ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی تعداد میں اب پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کس چیز میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک انوائرمنٹ بنا دیا ہے وہاں بڑی تعداد میں لوگ پہلے ہی جمع ہو چکے ہیں تیاریاں زور و شور سے ہر طرح کی رکاوٹیں وہ عبور کر چکے ہیں اصل چیز ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو دور دراز کے ہیں جیسے لاہور سے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں سے ہیں یا کے پی کے سے ہیں اگر وہ ٹائم سے نکلیں گے چونکہ انہوں نے طریقہ یہ اپنایا ہے کہ جو راستے ہیں راستے انہوں نے بہت کنجسٹڈ کھولے ہوئے ہیں اور جن جگہوں سے ہو کے آنا ہے جلسہ گاہ تک وہ بہت کنجسٹڈ ایریاز ہیں وہاں گاڑیاں بند جو ہے وہ رش ہو سکتا ہے وہاں پر ٹریفک جام ہو سکتی ہے وہاں پر گاڑیاں رک سکتی ہیں وہاں پر کئی کئی کلومیٹر تک لمبی لائنے لگ سکتی ہیں اس وجہ سے کامیابی تب ہوگی کہ جب آپ وقت سے پہلے پہنچیں گے وقت سے پہلے اگر آپ پہنچ گئے تو آپ نے جلسہ کامیاب کیا اگر آپ لیٹ گھروں سے نکلیں گے تو آپ وقت پر نہیں پہنچ پائیں گے اور امپیکٹ نہیں کریئٹ ہوگا اور آپ ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ کو پچھلے ہفتے میں دو ایونٹس ایسے نظر رہے ہیں جو دو بڑوں کی جانب سے گفتگو کی کہ اس میں بڑی تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے عوان کا جو مضاہمت ہے عمران خان جیل میں بیٹھ کے اس نے جو مضاہمت کی تاریخیں رکم کر دیئیں پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر نے ایسی مضاہمت نہیں کی اور پھر عوام نے جو مضاہمت کی ہے ابھی یہ حالات ہیں کہ مری اور بارہ کو سے جو لوگ آ رہے ہیں اسلامباد میں داخل ہو رہے ہیں وہاں شہریوں کی تلاشی ہو رہی ہے تلاشی کے ساتھ ان کو داخلوں نے دیا جا رہا ہے جو بنی گالہ سے رستے آتے ہیں اسلامباد میں داخل ہوتے ہیں وہ تمام رستے بند کر دیئے گئے ہیں ایک خوف کی فضاء ہے آگے آپ اندازہ لگائیں کہ جی پولیس کی جانب سے آج بس سرویس راولپنڈی صدر اسٹیشن سے پاک سیکٹیٹ تک جو میٹرو بس سرویس اس کو بند کر دیا گیا ہے سنگ جانی میں جلسے کی جو ہے وہ جلسے کی تیاریوں سے متعلق زلہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی ہے پولیس کی جانب سے اور پولیس ہر صورت جو ہے وہاں نہیں چاہتی کہ حالات خراب ہوں شہر کے بیشتر داخلی اور خارجی راستی کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے میٹرو سرویس بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے جلسہ گاہ سے مبینہ طور پر بارودی مواد بھی برامت کیا گیا ہے تحریک انصاف آج اسلامباد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی سنجگانی کے قریب ہونے والے جلسے کے اکتالیت شرائط پر مشتمل این او سی کے مطابق جلسے کا آغاز چار بنجے اور ہر صورت اختدام سات بجے ہوگا سٹیج اور ساؤنڈ سسٹم سمیت جلسہ گاہ میں دیگر تیاریاں آخری مراحل میں ہیں پی ٹی آئی کے جلسے کے بحث اسلامباد کی ظلہ اندظامیہ نے ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے امن و آمہ کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ریڈ زون کے تمام داخلی و خارجی راستوں کو کنٹینروں کی مدد سے بند کر دیا گیا ہے جس کے باعث شہریوں کو مشکلات ہیں ریڈ زون داخلے کے لیے مطلقہ افراد کو مارگلہ روڈ کے راستے سے جانے کی جازت ہوگی جلسے سے قبل سنجگانی کے مقام پر کنٹینرز رکھ کر جیٹی روڈ کو دونہ طرف سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا جبکہ موٹر وے چھبیس نمبر چنگی پر اسلامباد کے داخلی راستے بند کر دیے گئے ہیں ایکسپریس آئی وے کھنہ پل کے مقام پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں جس کے بحث اسلامباد سے رواد جانے والی ایکسپریس وے پر ہیوی ٹریفک جام ہو گئی جبکہ رواد کی جانب سے اسلامباد جانے والی ایکسپریس وے مکمل بند کر دی گئی ہے اور ایکسپریس آئی وے کی بندے سے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں جس سے شہریوں کو عام شہریوں کو نقصان مری روڈ کو فیضاباد کے مقام سے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے راولپنڈی اسلامباد جانے والی متعدد راستے بند ہو گئے ہیں یہ صورتحال ہے اور یہ تمام چیزیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جلسے سے پہلے کامیاب نہیں ہو چکی پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک create کیا ہے ایسا محول بنایا ہے کہ جلسہ بھی ہونا ہے اور جلسے سے پہلے ہی جو جیسے نظیر ناجی نے اچھا نظیر ناجی نے ایک اور بات بھی کی ہے کہتے ہیں جب بھی کوئی قوم کسی لیڈر کو اپنا دل دیکھ بیٹھے پھر دماغ اکل دلیل یا منطق کی گنجائش نہیں بچتی جیسے نوجوانی کا عشق اس کا علاق سوائے ملاب کے اور کچھ نہیں ہے تین سال کے ملاب نے عشق ہوا میں اڑا دیا تھا پانچ پورے ہوتے تو فطری علاق کی یقینی تھی لیکن جبری طلاق نے وہی آگ پھر لگا دی یہ ان کی جانب سے وہ کیا یہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو ایک اس وقت جادو ہے وہ سر چڑھ کے بور رہا ہے اور آپ کسی صورت اس کو روک نہیں سکتے اور کسی طریقے سے آپ اور اتنے بڑے بڑے میاں والی سے خیبر پختون خواہ سے دوسری جانب اٹک سے کافلے نکل پڑے ہیں منڈی بہہدین سرگودہ سے ہر طرف سے یہ ویڈیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ ہر جگہ سے کافلے نکل پڑے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف آج کوئی اپنے سارے ریکارڈ توڑنے جا رہی ہے اتنا بڑا جلسہ ہوگا اللہ پاکستان کا ہمیں اناثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد